بعض امائنو ایسڈ کی کمی بھی اریکٹر ڈس فنکشن کا سبب بنتی ہے امائنو ایسڈ باڈی میں ایک کی رول ادا کرتے ہیں ان میں سے ہم پہلے نمبر پر ایلٹ ٹائروسین پر بات کرتے ہیں ایلٹ ٹائروسین ایک ایسا امائنو ایسڈ ہے جو نار ایپی نیفرین اور ڈوپا مائن کی پیدائش میں استعمال ہوتا ہے جسم میں اس امائنو ایسڈ کی کمی سے ڈوپا مائن اور نار ایپی نیفرین ڈیکریز ہو سکتے ہیں ڈوپا مائن ایک ایسا نیورو ٹرانس میٹر ہے جو اسے ٹیس کو حکم کرتا ہے اور ایریکشن کو انکریز کرتا ہے نار ایپی نیفرین انتشار کو بڑھاتا ہے جس وقت نار ایپی نیفرین ہارمون آتا ہے جنسی تابطت اور انتشار بڑھ جاتا ہے اسی ہارمون کی بدولت عزوے مخصوص کی وینز میں سکڑا ہوا کر تنہ ہوا جاتا ہے دوسرے نمبر پر ال آرڈینین ال آرڈینین ایک ایسا امائنو ایسڈ ہے جو جسم میں بائیو سینس سے صاف پروٹین کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ جس میں انسانی میں نائٹرک اکسائیڈ کے لیول کو انکریز کرتا ہے اور سیکشوال ڈیزائر کو بڑھاتا ہے اور ایریکشن ایریکٹر ڈس فنکشن کو ہتم کرتا ہے ایریکشن کو بہال کرتا ہے ال آرڈینین بلونڈ سرکولیشن کو ایمپروو کارکے پینل ایریکشن کو بڑھاتا ہے بارز ٹریس ایلیمنٹس میٹل ان کی کمی سے بھی ایریکٹر ڈس فنکشن پیدا ہوتا ہے جیسا کہ کوپر ڈ ایفیشنسی کوپر ڈ ایفیشنسی کے نتیجے میں نار ایپین ایفرین ڈیگریز ہو جاتی ہے نار ایپین ایفرین ہارمون جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ایریکشن متاثر ہوتی ہے ایریکشن کم ہو جاتی ہے سیکنڈ جو کوپر ڈ ایفیشنسی ہے اس کے نتیجہ میں سپراکسائیڈ ڈس میٹیویز انزائن ڈیگریز ہو جاتا ہے اور سپراکسائیڈ انوائنز انکریز ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے سپراکسائیڈ ڈس میٹیویز کے ڈیگریز ہونے سے نائٹلک اکسائیڈ کے پولز کا سائز ریڈیوز ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ایریکشن کم ہو جاتا ہے یعنی مین رول نائٹلک اکسائیڈ کا ہے جو ایریکشن کو بہار کرتا ہے اور ہارمونز کا اپینیفرین کا اور نیورو ٹرانس میٹرز ڈوپا مائن کا لیکن نائٹلک اکسائیڈ جو ہے وہ کپر ڈ ایفیشنسی سے بھی ڈیگریز ہوتا ہے کیونکہ سپراکسائیڈ ڈیسمیٹیز انزائم جو ہے وہ ڈیگریز ہو جاتا ہے زنگ ڈیفیشنسی سے بھی ایریکشن کم ہو جاتی ہے کیونکہ زنگ کے لیول کم ہونے سے ٹیسٹوز ٹیران کی مقدار متاثر ہوتی ہے جس کی وجہ سے ایریکشن کم ہو جاتی ہے ڈی ایچ ای اے ایس او فور کی کمی کے نتیجہ میں کچھ مریضوں میں ایریکٹل ڈس فنکشن دیکھنے میں آیا ہے وہ بیزنگ ڈیفیشنسی سے جو ہے ڈی ایچ اے ایس او فور بھی لیول کا لیول بھی ڈیگریز ہو جاتا ہے ایک مین ہارمون پرو لیکٹن پرو لیکٹن کی زیادتی کے نتیجہ میں بھی ایریکشن کم ہو جاتی ہے ٹیسٹوز ٹیران کے ڈیگریز ہونے سے بھی ایریکشن کم ہو جاتی ہے باڈی میں بعض اوقات ٹیسٹوز ٹیران لیول کم ہونے کی وجوہات میں سے ایک وجہ پراسٹیٹ گلینڈ کی پرابلم بھی سامنے آتی ہے بعض اوقات ٹیسٹوز ٹیران جو ہے وہ ہارمون باڈی میں پروڈیوس پورا ہو رہا ہوتا ہے لیکن پراسٹیٹ کی پرابلم کی وجہ سے وہ ڈی ہائیڈرو ٹیسٹوز ٹیران میں کنورٹ ہو جاتا ہے ٹیسٹوز ٹیران کی کمی ہو جاتی ہے اس کی وجہ وجہ سے بھی لیولیڈو کم ہو جاتی ہے سیرینیم میٹر یہ بھی ایک ضروری ٹیسٹوز ٹیران ہے اس کی کمی سے بھی شابت کم ہو جاتی ہے دوستو ٹیسٹوز ٹیران ہارمون اور نیورو ٹرانس میٹرز کو ہم نے دیکھا کہ ان کی کمی سے اریکٹر ڈس فنکشن پیدا ہوتا ہے لیکن بٹامن ڈی بٹامن میں سے بٹامن ڈی کی کمی سے بھی کچھ کیسوں میں اریکٹر ڈس فنکشن دیکھنے میں آیا ہے کیونکہ بٹامن ڈی کے ڈیگریز ہونے سے ٹیسٹوز ٹیران کا لیول بھی متاثر ہو جاتا ہے اگر پیشنٹ کو پیدا ہو جاتی ہے لہذا سب سے اول معالج کا کام یہ ہوتا ہے کہ کارڈ آف ڈیزیز کو جانے کہ اس کے پیچھے مین وجہ کیا ہے اس کا سبب کیا ہے اریکٹر ڈس فنکشن میں اگر کارپر ڈی ایفیشنسی ہے تو اس کو دور کیا جائے اگر زنک ڈیفیشنسی ہے اس کو دور کیا جائے اگر سیرینیم کی ڈیفیشنسی ہے اس کو دور کیا جائے اگر بٹامن ڈی کا لیول کم ہے اس کو بہار کیا جائے اگر ٹیسٹوز ٹیران کا لیول کم ہے اس کو بہار کیا جائے یا پھر اگر کوئی ہارمون فار ایجامپل پروڈ لیکٹن جو ہے اس کا لیول اگریز ہو چکا ہے اس کو کم کیا جائے یعنی اول چیز ہے cause of disease یہاں پر ہم نے اریکٹر ڈس فنکشن کا جو سبب ہے جتنے بھی اسباب ہیں ان میں سے مین جو ہے وہ بیان کیے ہیں آگے ہم نیک ویڈیو میں جانیں گے کہ ہر سبب ہم کو کیسے ٹریٹ کیا جائے گا اگر باڈی میں نائفرک اکسائیڈ لیول کم ہے تو ہم نے اس کو بحال کیسے کرنا ہے اگر نیورو ٹرانس میٹر ڈوپا مائن کم ہے سٹریس کی وجہ سے ریکٹر ڈس فنکشن آ رہی ہے تو ہم نے اس کو کیسے بحال کرنا ہے